اسلام علیکم پاکستان پچھلے طویل عرصے سے دہشتگردی کی لپیٹ میں دنیا نے بہت سے الزامات لگائے کہ ہم لائن کے دونوں طرف کھیلتے ہیں لیکن ایک تاریخ ہے اس پورے خطے کی اور ہمارے اور امریکہ کے اتحاد کی اس میں بہت ساری ایسی منفی چیزیں ہیں جس نے پاکستان کے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان کیا منفی پہلو یہ ہے کہ امریکہ اپنے فورن پالیسی گول کرنے کے اس خطے میں آتا تھا ہم اس کے فرنٹ لائن الائی بنتے تھے وہ فرنٹ لائن الائی بن کے ہم اس کے مقاصد کی تکمیل تک تو اس کے ساتھ رہتے تھے جیسے ہی اس کے وہ مقاصد پورے ہوتے تھے ہمیں سینکھنز لگا کے وہ یہاں سے رخصت ہو جاتا تھا اس کے بعد کبھی یہاں کلاشنکوف آجائے کہیں کبھی یہاں ہیرون آجائے کہیں یہاں خود کچھ بمبار آجائے امریکہ کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں اپنی لانگ ٹرم پالیسی وضع کرتے ہوئے یہ کبھی سوچ رہی نہیں کہ بعد میں جو آج پالیسی آج جو بیج ہم بھو رہے ہیں پچیس تیس سال بعد ہم نے اس کا خمیازہ کیسے بھگتنے جہادے افغانستان کے دنوں میں جنرل زہ دور کے اندر ہم نے یہ جہادی تیار کرنے شروع کی اور بڑے عزت کے ساتھ ان کو ہم گلے لگاتے تھے دنیا میں پیش کرتے تھے واشنگٹن میں ریگن صاحب ان کو ملتے تھے سب نے ان کو بڑا گلے لگا لگا کے جناب ہیرو بنا کے پیش کیا کہ یہ سوویٹ یونین کو شکست دینے والے یہی افغان مجاہدین ہے اس کے بعد ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ ایک امینڈمنٹ دوسری امینڈمنٹ تیسری امینڈمنٹ امریکہ نے لگائی چلا گیا نوے کی دھائی میں ہم بھگتتے رہے ان کو پھر تالیبان ہم نے بنا لیا تالیبان کے بعد کیا ہوا پھر نائن الیون کے واقعات کے بعد انہی جہادیوں کو جن کو دنیا میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تھا ان کو دہشتگرد کہا گیا دہشتگرد کہا کہ ہم نے لڑنا شروع کیا اسی پچاسی ہزار پاکستانی ہم نے شہید کر رہا ہے پیسٹھ اور اکتر کی جنگوں میں اس قوم کے بیٹوں نے قربانیاں نہیں دی پاکستانی فوج کے سپائیوں نے جتنی نائن الیون کے واقعات کے بعد ہمارے سپائی فوج کے جوان افسر سے لے کر جرنیل سے لے کر سپائی تک شہید ہوئے پھر ہم ایک نئی سوچ جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہم نے کہا نہیں ان کو واپس آنے دو یہ جو لوگ تھے جن کو سوات جنگ کر کر کے ان کو دکیلا گیا تھا بھاگ گئے تھے یہاں سے اور افغان سرد کے اس پار جا کے ناغاں بنا لی تھے ہم نے کہا نہیں ان کو واپس آنے دو وہی سوات جہاں پر وہ خون کی ہولی کھیلتے تھے وہاں وہ آئے اور دوبارہ انہوں نے وہی کام دہشت گردی کا جو بازار تھا دوبارہ گرم کیا پھر ہماری فوج کے سپائیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا سات پرسوں کا واقعہ جس میں افسر بھی شامل ہے اور سپائی بھی شامل ہے اور یہ روزانہ کی حساب سے ہو رہے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑا ہم نے غلط فیصلہ کر لیا تھا تحریک طالبان افغانستان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو جب تک یہ انتحاب سند سوچ اپنا آپ پورے دوسروں کے اوپر پاکستانی قوم کے اوپر یا اس خطے کے اوپر مسلط کرنے کی بزورے طاقت بندوق کی نالی کے زور کے اوپر کوشش کرتی رہے گی تب تک اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا تو کیا ہمارے جو تھنگ ٹینکس ہیں ان کی اکل کئی گھاس سینے چلی جاتی ہے جب وہ پالیسی سازی کرتے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس قوم کے یہ جو سات سپاہی سات جوان جو پرسو شہید ہوئے اس قوم کے بیٹے ہیں جب ان کو واپس لائیں گے تو یہ دوبارہ یہاں بم پھوڑیں گے تو کیا ہوگا وہ بروز سے بری گاڑیاں جب وہ کلے میں ٹکراتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ ہم اس وقت جب ان کو واپس آباد کر رہے تھا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کی ٹریننگ ان کی تربیت یا ان کی سوچ کیا ہے یہ انتحاب سندھ سوچ کبھی بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی جس کو عادت یہ ایک ہے طریقہ کار یہ ایک ہے اس نے آنکھ اس محول میں کھول لیا اور اس کو اسی طریقے سے اپنے آپ کو باقیوں کے اوپر مسلط کرنا ہے یہی انتحاب سندھ سوچ ہے اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے یہ انتحاب سندھ سوچ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو نہیں تو بارود پھٹے گا گولی چلے گی اس کا نتیجہ کیا ہے یہ پاکستان نے اب آلٹی میٹ لیے کیا ہے کہ افغان بورڈر کے اوپر افغان سائیڈ کے اوپر سرحدی ایڈیا میں افغان سائیڈ پکتی کا ان کا پروینس ہے اس میں بھی اور خوست میں بھی جہاں یہ ٹی ٹی پی کی پناہ گہیں تھی ان کو کل سٹرائک کیا گیا آرلی ماننگ آج ہی صبح کہہ لیں یا کل رات کو کہہ لیں سٹرائک کیا گیا اور اتنے تواتر سے حملے ہو رہے ہیں کہ 9-11 کے بعد شاید یہ دوسرا موقع ہے کہ اتنی تیزی میں ان حملوں کے اندر دیکھ رہا ہوں تو اس کا صدے باب کرنے کے لیے پوری قوم کو مل کے مضبوط ایک پولیسی وضع کرنی پڑے گی کبھی ان کو لڑکے دکیل دیں کئی ہزار جوان شہید کر کے اور پھر پہنے کہ دوبارہ بھائی ہیں ان کو آباد کر لیں تو اس سے بڑی بیوکوفی نہیں ہو سکتی یہ جنرل فیض اور عمران خان اور جنرل باجوا ان تینوں کا یہ کیا ہوا فیصلہ ہے کبھی ان لوگوں کو ایک کانٹیبل بھی ٹھہرائے ہیں ان کو پوچھے ہیں اسی پارلیمان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا یہ جو موجودہ پرائم نیسٹر ہے ہمارے یہ اس وقت لیڈر آف دی آپوزیشن کے طور پر یہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود تھے اور جنرل باجوا کی تعریفیں کرنے کے علاوہ انہوں نے وہاں سوال جواب کسی میں نٹا کیا اتنے کمزور لوگ ہیں یہ وہاں اگر یہ سوال جواب کرتے کہ کس پولیسی کے تحت آپ ان کو عباد کر رہے ہیں تو شاید کسی ایک کو جواب بھی دینا پڑ جاتا کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی اور نہ آج اتنا کسی میں دم کام ہوگا اسی وجہ سے ہم یہ دن دیکھتے ہیں اب آج جو اس کے اوپر اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے کہ آج صبح پاکستان نے افغانستان کی سرحدی حدود میں ان صداد دہشتگردی کی کاروائی کی کاروائیوں کو حدف حافظ گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی کے دہشتگرد تھے ان دہشتگردوں کی تازہ کاروائی سولہ مارچ کو میر علی میں ہوئی دہشتگرد امریک کے نتیجے میں سات پاکستانی شہید ہوئے دہشتگرد پاکستان میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں افغانستان میں اقتدار میں رہنے والے یہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیں پہلے بھی آنکھیں اگر کھلی ہوتی تو نظر آنی چاہیے تھی افغانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں کچھ اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے موجود تھی کبھی ٹوٹی نہیں تھی تو ہمیں اب پتہ نہیں اس کا احساس ہوا پہلے ہم کہاں سوئے ہوئے تھے ایک برادر ملک کے خلاف اس طرح کرویا کم نظری کو ظاہر کرتا ہے آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے اور دوسرے سیاسی محول کے اوپر بھی بات کریں گے جو مہمان شخص زیادہ حامد رضا صاحب ہیں سنیت ہاتھ کانسل کے سربراہ ہمارے ساتھ اور خورم دستگیر خان ہے پاکستان مسلم بن نواز کے سینے رانوہ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں صاحب زیادہ صاحب آپ فرمائیے گا یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کے تانے بانے آپ کہاں جوٹتے ہیں اور اس کا وے اوٹ کیا دیکھتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحمن بہت شکریہ ندیم بھائی دیکھیں جو ایک انتہا پسند سوچ ہے یا جو ایک فرقہ جو ایک فرقہ پسند سوچ ہے ہم نے تو اس کے خلاف دو ہزار دو کے اندر ایک جہاد کی ابتدا کی تھی اور اس کے لیے ہماری پارٹی نے میرے والد سمیت بہت ساری قربانیاں دیں لاشیں اٹھائیں آپ لوگ سڑکوں پر آئے ہم سڑکوں پر آئے ہم نے طالبان کے خودکش سوسائیڈز کو فیس کیا ڈاکٹر صرف راز نیمی شہید ہوئے یاکوب قادری صاحب شہید ہوئے سمی اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر سوات میں سات دن تک درخت کے ساتھ لٹکایا گیا اور پرندے اس لاش کی بے حرمتی کرتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا ڈے ون سے موقف کلیر ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں جو بندوق کی زور کے اوپر بندوق کی نوک کے اوپر اپنا مسئلہ کی اپنا مذہب تھوپنا چاہتے ہیں دوسرے کے سر پہ اس کا کانسپٹ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں جب یہ سو کالڈ افغان جہاد سٹارٹ ہوا اس وقت سے جب سے ہماری ریاست کی طرف سے ان کو سرپرستی ملی یہ الیمنٹ ہمارے سپیشلی جو دو پروینسز ہیں مینلی کے پی کے میں اور کچھ جو بورڈر ایریہ ہے بلوچستان کا وہاں پر اس نے پنیٹریٹ کیا اور اس کے بعد ان کے سلیپنگ سیلز ہمارے پنجاب کے اندر اور پنجاب میں بھی سپیشلی ساؤتھ پنجاب کے اندر ان کے قائم ہو گئے وہاں پر ہم نے بارہا ریاست پاکستان سے یہ کہا کہ یہ وہ خونخار ویشی درندے اور بیڑیے ہیں جن کے موں کو معصوم پاکستانی لوگوں کا خون لگ چکا ہے وہ پاکستانی سویلینز ہوں وہ پاکستان کے سیکرورٹی کے اداروں کے جوان ہوں وہ پاکستان کی پراملٹری فورسیز ہوں جس دواتر کے ساتھ انہوں نے حملے کیے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ ہم نے سوسائیڈ بومبنگ کو حرام قرار دینے کا فتوہ دیا جسے بعد میں ریاست پاکستان نے ایڈاپٹ بھی کیا اور دیگر مسائلہ کے لوگوں سے بھی اس کے اوپر سگنیچر کروائے پرابلم یہ ہے کہ ہماری پالیسی مستقل نہیں ہے ان کے حوالہ سے ہم ہمیشہ انٹرنیشنل تناظر کے اندر اپنی پالیسی کا تائیون کرتے ہیں جب یہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ لگانے کے لیے تجار ہو جاتے ہیں جب یہ ہمیں ہٹ کرتے ہیں اور ہمارے مفادات کو ہٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیتے ہیں جب تک ہماری ریاست ایک واضح پالیسی کے تحت ان کے ساتھ معاملات کو انگیج نہیں کرے گی اس وقت تک ہر پان سال کے بعد سات سال کے بعد یہ ایشو دوبارہ اٹھتا رہے گا آج بھی پنجاب کے اندر سلیپنگ سیلز موجود ہیں ان کے آج بھی پورے پاکستان کے اندر ملیٹینٹس کے گروپس موجود ہیں آج بھی وہ پاکستان کے نہ صرف پولٹیکل پاکستان کی وہ ریلیجس فورس جو ان کو چیلنج کرتی ہیں ان کو ان کے تھریٹ لیٹرز جاری ہو رہے ہیں سٹیٹ آپ کا انٹیریر منسٹری بار بار ہم لوگوں کو اگاہ کرتی ہے کہ آپ لوگ ان کے سب سے مشکل اپریشن تھا فزیرستان کا جس کو ہم نے صفائی کی آپ دوبارہ آج صبح میر علی میں ہمیں کاروائی کرنی پڑی ہے کیونکہ وہاں سے دوبارہ یہ ہمارے جوانوں کو حملہ ہو رہا ہے سواد کا ہم نے کس مشکل سے سواد کلیر کروایا تھا اور اب دوبارہ سواد کے سراؤنڈنگز کے اندر آپ کو پتہ یہ پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں دو سو ہائی پروفائل لوگوں کو جیلنوں سے بند چھوڑا گیا پریزیڈنچل پارڈن کر کے لوگوں کو رہائی دی گئی میں اس کے اندر بڑا کلیر تھا کبھی کانٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے میں بڑا کلیر تھا جی اس کے اوپر جب میں نے سوال اٹھایا ایک بہت اہم میٹنگ کے اندر تو مجھے آگے سے یہ جواب دیا گیاج کیجئے صرف حکومت نہیں بلکہ تمام آپوزیشن تمام پریڈکل فورسز اس کے اوپر آن بورڈ تھے اور یہ پاکستان کی تمام پریڈکل فورسز میں نے جو ہمارے اداروں کے سربراہ میں نے وہاں پر اپنا نکتہ اقراض کھڑا کیا میں نے جنرل باجوا سے جی انہوں نے کہا کہ آپ کسی اس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ حکومت کی بات کرتے تو آپوزیشن بھی تو ہمارے ساتھ تھا یہ ریاست کیا کلیکٹیو ڈسیزن ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور ایک شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کے تباہ کو نصرات ہمارے اوپر جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اور وہ آئیں گے اور آپ دیکھ لیں لیٹلی پھر وہی ہونا شروع ہو گیا ابھی بہت ساری چیزیں ہم شاید پاکستان کے پولیٹیکل انڈریسٹ کی وجہ سے میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہو سکیں بگرنا یہ جو حالات ہیں ملیٹنسی کی گزشتہ دو سال سے پیک پکڑ رہے تھے اور ہماری ریاست کا دھیان ہی اس ایشو کے اوپر طرف نہیں تھا انفورچونیٹلی جو لڑ رہے ہیں ان کا تو دھیان ہے روزانہ ان جوانوں کا تو ہے یا جو لوگ بھگت رہے ہیں ان کا بھی ہے اب دیکھیں نا یہ جو ہماری کے پی کے ساتھ کی پوری بیلٹ افغان بارڈر کے ساتھ وہ ڈسٹرب ہے وہاں کے لوگ رو رہے ہیں خورم صاحب یہ بہت پچیدہ معاملہ ہے آپ نے وزارت دفاع بھی چلائی ہے یہ ہماری جو انکنسسٹنٹ اپروچ ہے میں آج مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ ساتھ جو اشارتیں آئی ہیں اب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی جنازے کو کندہ دے رہے ہیں آج وزیراعظم بھی گئے ہیں آرمی چیز بھی دے رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیوں نہیں ہم اکانٹیبل ٹھہراتے ہیں جنہوں نے پہلے ان کو بنایا پھر واپس اصلاح کے بعد کیا جب تک ہم وہ اپنی غلطی کی خود اصلاح نہیں کریں گے نہ تب تک ہم یہ بھوگتے رہیں گے اور اب اس قوم کے بیٹے اسی طریقے سے ہم قربان کرتے رہیں گے جی آپ نے بلکل درست کہا ہے جو لوگ سے بیدار تھے دوہزار اکیس میں ان دہشت کردوں کو ایک عام معافی کا اعلان اس وقت صدر نے بھی کیا عسکری قیادت نے بھی اس کے اندر سہولت کاری کی لیکن ملک صاحب جب جو سمجھ آیا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو کل سات بھائی شہید ہوئے ہیں فوجی صرف یہ تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی تو دوہزار سات سے لے کر دوہزار پندرہ تک اسی ہزار پاکستانی جو ہیں وہ اس جنگ کے کام آئے شہید ہوئے تو کیا اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا اس میں جو سبق سیکھنے والا ہے ایک تو سزا دینی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو مذہب کے لبادے میں اوڑ کر کچھ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے جو ان کے ساتھ سمدلدی رکھتا ہے سمپتائز کرتا ہے اور وہ شاید سببتی کہیں دانوں کے اندر بھی شامل ہے یہی بات جب تک ہم سراحت سے اور روزانہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو ہمارے بھائیوں کو بیٹوں کو شہید کرنے والے ہیں یہ کسی بھی طرح ہمارے دین کے اور ہمارے ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں اور ہم نے ان سے لڑنا ہے ان کو اب یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسالیت نہیں ہو سکتی اور جو مسالیت ہے وہ جب بھی ہوگی تو وہ بزدلانہ مسالیت ہوگی اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا تو ہمیں ایک سر لڑ تو رہے ہیں نائن کے بعد سے لڑنا شروع کیا تھا لیکن آپ لوگ ایک دفعہ جب تک ان کو پلوٹیکل گورنمنٹ بیٹھ کے کھڑے ہو کر اکانٹیبل نہیں ٹھرائیں گے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے پہلے یہ گروپ پاکستان میں بنے حافظ گل بھادر کیسے بنا یہاں پہ اس کا جواب چاہیے ٹی ٹی پی کیسے یہاں ری گروپ کی اس کا جواب چاہیے پھر کیوں واپس عبادکاری کا فیصلہ ہوا جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان کو ایک دفعہ لائیے پارلیمان کے اندر ہی لائیے پارلیمانٹی کمیٹی میں ہی لے آئیے ان کی کانٹیبلٹی تو کریے پوچھیں کیوں فیصلہ کیا تھا آپ نے دو سو بندوں کو کس نے رہا کیا تھا پریزنچل پارڈن کیوں ملا تھا میری یہ توقع ہے جی یہ دوزار اکیس فالہ جو واقعہ بہت تو زیادہ پرانا نہیں ہے بس کو دھائی سال ہوئے ہیں اس کو تو ضرور میری یہ توقع ہے کہ آج جو قابیدہ ہے وزیراعظم ہیں پارلیمان بھی وہ بھی عوام کے منتخب نوائندے ہیں پورے ملک میں پاکستانی شہید ہوئے تھے تو اس میں ذرا سا بھی عبہام چاہے وہ مذہب کی حوالے سے ہو یا بعض جگہوں پر یہ لسانی عبہام بھی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں مس گائیڈڈ ہیں یہ مس گائیڈڈ نہیں ہے ملک صاحب یہ بھی ہمیں بتانے کہ یہ جو لوگ ہمارے فوجیوں پر حملہ آور ہیں جو پہلے ہمارے بچوں پر حملہ آور تھے وہ پاکستان کی آئینی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اصل ٹارگٹ یہ ہے اس پہ بھی ہم لوگ زیادہ بحث نہیں کرتے کہ ان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے ان کا اصل ٹارگٹ اس جمہوریہ کو ختم کرنا ہے اسلامی جمہوریہ کو تو لہٰذا یہ لوگ کہیں کسی طرح بھی پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں اور یہی اسی چیز کو سامنے رکھ کر عسکری جو قیادت ہے پاکستان کی سیویلین منتخب قیادت ہے اور جو معاشرہ بھی ہے اس کے اندر بھی اب سرات ہمارا تو خیال تھا کہ دوہزار چودہ میں اے پی ایس کے ان دوناک واقعے کے بعد ایک کلیریٹی آگئی لیکن غالباً کلیریٹی نہیں آئی اسی لئے ہم یہ غلطی کر رہے ہیں دوبارہ تو کلیریٹی لانا بھی ضروری ہے اور اس میں اب کوئی دورہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے دوہزار اکیس کا جو ایک بھیانک اور فاش غلطی کی ہے بلنڈر کیا ہے اور پاکستان پر یہ افریت دوبارہ جو ہے لانچ کر رہی ہے ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا اور ان کو سزا دینا ضروری ہے اچھا صاحب زیادہ صاحب بعض ایشیوز کے اوپر ہمیں پارٹی لائن سے اوپر اٹھ جانا چاہیے یہ بھی اسی میں سے ایک مسئلہ ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں دوہزار دوہزار میں پروٹیسٹ کرتے رہے تو کیوں نہیں پارلیمان اس کے اوپر جس میں سنی تحاد بھی ووٹ کرے اور باقی جماعتیں بھی ایک ریزولیشن لائے اور یہ بات تیہ کریں کہ سرزمین کے اوپر ایسے کسی جتھے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جائے گی آپ نے پناہ گاہوں کا ذکر کیا نا تو اس میں ریزولیشن میں لکھیں کہ یہاں یہاں پناہ گاہیں ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا اور فورسیز کو آرڈر دیں جوائنٹ ریزولیشن کی شکل میں جس میں سنی تحاد دستخد کرے میں تو ندیم کلیر ہوں کہ میں ہم جس وقت الائے تھے الائے ہوتے ہوئے پبلیکلی یہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگ نہیں کرتے لیکن اس ٹانس کے اوپر ہم کلیر ہیں پاکستان ہماری سیاست سیکنڈری چیز ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں اس ملک کی قیمت کے اوپر ہم اپنے سیاسی ایجنڈوں کو آگے پر ہم نہیں پروان چڑھا سکتے ہمیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ابھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں میرے بھائی میں صرف ان سے ایک ریکوست کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار اکیس کی اگر آپ نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے تو پھر اس میٹنگ میں شریک تمام افراد کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں اس میں لیڈر اف دو اپوزیشن ہو تو بھی وہ اکاؤنٹی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں اس میں اگر آپ نے عمران خان کی کرنی ہے تو اس میں آپ پوری اپوزیشن پارٹی آب اس میں پیپوز پارٹی کی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں یہی میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں اپنی سیاست کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ریاست پاکستان کے مفاد کو سوچنا ہے اور اس کے لیے کلیکٹیو اپروچ کو ہمیں اپنانا ہے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے میں آج آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ندیم بھائی ہم بیس بائیس سال ہم نے اس جنگ کی قیمت بگتی ہے اپنے گھروں کے ساتھ ہم آج سے دو تین سال کے بعد پھر ان سے جپینیں ڈال رہے ہو گئے یہ میری بات آپ یہاں پہ لکھ لیجئے آپ ریزولیشن موو کریں انشاءاللہ جنہوں نے یہ ساتھ فوج کے جوان شہید کی ہیں بلکل کی پناہ گھائیں میں کہہ تو ان کی ان کی مضمت نہیں ایسے وحشی لوگوں کو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ایسے وحشی لوگوں کو جو اتنے وحشیانہ طریقے سے محصوم مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں ان کی سزا بھی اتنے ہی وحشیانہ ہونی چاہیے ان لوگوں کو چوکوں چوراہوں میں الٹا لٹکانا چاہیے پاکستانی سرزمین پہ وہ زندہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے بلکل اگریڈ آپ خورم دستگیر صاحب یہ ریزولیشن موو کریں گے میرے ساتھ بیٹھیں صاحب زیادہ صاحب انہوں نے آنیر وعدہ کیا ہے آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی اس کو کنسنسز کے ساتھ ایک ریزولیشن آئے اسمبلی کے اندر جی جو لوگ پارلیوان میں ہیں میں بھرپور سفارش کر سکتا ہوں ضرور کروں گا کہ مسلم نے نون جو ہے وہ اس کو بطور پارٹی صرف حکومت کے نہیں بطور پارٹی اس کو اون کرے جس طرح کا کام ہم نے ای پی ایس کے بعد کیا تھا جب ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو اس طرح کی اتحاد ممکن ہے اگر کوشش کی جائے پی ایسر ریزولیشن ہے جس میں ہمارے آنے والی جو نسلے ہیں اور بچوں کی سلامتی جو ہے اس کے ذریعے انشور ہوگی تو ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے اور جن لوگوں نے واپس آنے کے لیے راستہ کھولا تھا کیا ان کی اکاؤنٹی بلیٹی اس کے لیے بھی سپورٹ کریں گے جی ضرور کریں گے اور اس پہ ان سے اکاؤنٹی بلیٹی یہی بڑا سٹیپ ہوگا کہ پارلیمان کی جو مجاز کمیٹیاں ہیں چاہے وہ وزارت دفاع ہے یا فوران افیرز ہے وہ ان لوگوں کو طلب کر کے ان سے جو ریشنیل ہے جو اس کے پیچھے بند تک تھی اس کا جواب لیں کہ یہ کیسے ہوا اور وہ سب لوگ اس میں شامل تھے ان کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ کو جو ایک طریقہ کار ہے پارلیمان کا ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ انفرمیشن کب ملی کیسے ملی اور اس پر آپ نے کیا کیا تو یہ سارے سوال بڑے اہم ہیں اور ہونے چاہیے تاکہ ہم اگر ہم یہ بھی ایک درست نکتہ نظر ہے اگر ہم نے اس کی کسی طرح اس کو چیک نہ کیا تو پھر یہ دوبارہ ہوگا اور یہ بار بار تو ہم بالکل اپنے فوجی بھائیوں کی شہادتیں اور اور سیویلینز کی شہادتیں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کی موشد بھی اس کا مطعمل نہیں ہو سکتی ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے مابستہ ہے ایک بریک قریب آگیا جی بریک لینے ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہوں گا بلکہ دو بیانات سنانا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے حالات کچھ عجیب و غریب ہیں بلے کا نشان چھن جانے کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اب بچتاوہ نظر آ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا سنیے میں نے یہ بیان دیا تھا کہ جو وعدت المسلمین ہے وعدت المسلمین میں شمولیت نہ کرنا غلط فیصلہ تھا مرود صاحب کیا رہے ہیں پہلے فیصلہ یہی تھا کہ ہم شرانی ایک گروپ کے ساتھ ہاتھ کریں گے کیونکہ ہمیں ریزارو سیٹس چاہیے تھی اور ان کے پاس سب کچھ تھا ان کے پاس انہوں نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے لسٹ بھی دی ہوئی تھی اپنی ریزارو سیٹس کی لیکن پھر فیصلہ اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا جب فائنل مذاکرات میرا خیال ہے تو پھر ایکس چوائس جو تھی وہ ایم ڈیوی ایم کی تھی کیونکہ ان کے پاس بھی انہوں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن اور ان کا بھی پارلیمنٹ میں ایک میمبر تھا تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا لیکن کہ آخری منٹ سے تبدیل ہو گیا اور وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس ہو گیا اور تو یہ میرا خیال ہے غلط فیصلہ تھا آپ کا کہہ رہے دمیرہ سر کیوں یہ غلط فیصلہ کیا گیا چھا ندیم بھئی اس کے اوپر آج چونکہ کور کومیٹی کی میٹنگ بھی تھی اور شیعر افضل مروض صاحب بھی تھے اور علیز افضل صاحب بھی وہاں پر تھے میں خود موجود تھا اور چیرمن گوھر صاحب بھی موجود تھے باقی تمام کور کومیٹی کے میمبرز موجود تھے کچھ چیزیں چونکہ بعض اوقات انسان کہنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتی ہیں کوئی ان کے سٹیٹمنٹ پر ابحام نہیں ہے میں نے شیعر افضل مروض کی آج کا بیان سنوا ہے جس میں ہوں کلیفائی کر دیا انہوں نے شیعر افضل مروض کا کل رات کا بھی آپ بیان سنوا دیں اور آج صبح ہائی کورٹ میں میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ان کا بیان آج کا بیان ہے یہ جو میں نے سنوا کہ سنی تاعت کا فیصلہ بالکل صحیح تھا انہوں نے کہے مجد سے وحدد المسلمین میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ غلط تھا نہ ہونے کا فیصلہ غلط تھا انہوں نے کہا نہیں رہا سا پکڑنے کیا آپ گھما کے پکڑنے کیا کہے بات وہی نہیں ہے میں باپ کو ارز کر دیتا ہوں جی دو ٹیکنیکل ایشو سے جو ڈسکاس ہوئے انتخابات کے بعد انتخابات سے پہلے کا فیصل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا جی آپ نے تجویز کیا سنی تاعت کانسل میں میں نے نہیں تجویز کیا جی میں اپنا ریزرٹ لے رہا تھا آئی ریسیوڈ آ کال فرم پارٹی چیرمن گور خان صاحب عمر عیوب صاحب اور روف حسن صاحب کے لیے آپ اسلام آباد پہنچئے میں نے کہا جی میرا تو وہاں اپنا ریزرٹ خان صاحب ہوا ہے تجویز کس کی تھی یہ سنی تاعت کانسل میں شروع گئے تھے ساری امران خان صاحب کے پاس دو آپشنز گئے تھے کس نے دیا ہم کا پارٹی کی میں لیڈرشپ سب نے دیئے تھے گوھر خان نے دی ہوں گے یا عمر یوم نہیں علی زفر صاحب بھی ہوئی تھے شیر افضل مروض صاحب بھی تھے ایشو یہ ہے کہ دو ٹیکنیکل پوائنٹس تھے ایک پارلیمانی اور پولٹیکل پارٹی کا اور دوسرا ایشو تھا کہ لسٹیں کس نے جمع کروائی ہیں اچھا ہماری حیثیت پولٹیکل پارٹی کی تھی ایم ڈیوی ایم کی حیثیت پارلیمانی پارٹی کی تھی دوسرا ایشو ہم دونوں کا برابر تھا لسٹیں ہم دونوں نے جمع نہیں کروائی تھی نہ ایم ڈیوی ایم نے جمع کروائی تھی نہ ایس ایسی نے جمع کروائی ایم ڈیوی ایم چھوڑ کے آپ کی طرف کیسے ہے اس کا فیصلہ میں تو خود تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایم ڈیویم کو جوائن کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کے اندر پھر بقافیہ تک ہو گیا لیکن ایک جو پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ ایک سیکٹیرین ایشو بنا دیا جاتا ہے اوورویلمنگ ایک اپینین یہ تھی کہ ادھر سیکٹیرین منا دو بنا دیا گیا ناجائز بنایا گیا ناجائز بنایا گیا کچھ بندے ٹوٹ جائیں گے آپ کے اگر آپ ایم ڈیویم ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ پندرہ سولہ لوگ ایسے ہیں جو ایم ڈیویم میں شمولیت کی بنیاد کے اوپر شاید اس گروپ کا حصہ ہی نہ بنے کہ ہم اس گروپ میں نہیں جائیں گے میرے پاس پندرہ سولہ کی تعداد نہیں جی بہت کم تھے اور اس کے اوپر اختلاف ہے رہتا شمولیت نہ ہونے والی بات نہیں تھی چار تین یا چار ہوں گے جی اور اس میں شمولیت نہ والی بات نہیں تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ہمیں یہ امپیکٹ آ سکتا ہے اور وہ انفورچونیٹلی اس کے اندر کچھ بینڈ آوٹریٹس نے دو دن کے اندر سوشل میڈیا پہ وہ ہائپ کریئٹ کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا اچھا اب اس فیصلے کے اندر بھی میں آپ کو ارزگار دوں ہم کلیر تھے کہ الیکشن کمیشن کے انٹینشن ہی ملہ فائیڈہ میں نہیں ملنا جب یہ فیصلہ لیا جا رہا تھا تو وہاں پر یہ پریسیڈنٹ رکھا گیا کہ باپ پارٹی دوز آٹھارہ میں ریجسٹرڈ بھی نہیں تھی یہ علی زفر صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا یہ مس کمیونکیشن کیسے ہوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیفرنٹ بلوکس آف پیپل ہیں جو خان سے ملتے ہیں ایک ان کی فیملی کا بلوک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا بلوک ہے اور تین چار بلوک ہیں لائرز کے اچھا یہ سارے بلوک ایٹا ٹائی میں کٹھے نہیں ہوتے بعض اوقات کچھ ایسے پولیٹیکل ایشیوز جہاں پر وکلہ موجود نہیں تھے فیملی ممبران موجود تھے مجھے جو میسیج کرنوے ہوا جب میں فیصلہ بات سے اسلام آباد کے لیے موو کیا مجھے فیملی کی طرف سے وکلہ کی طرف سے پارٹی کی مین حیرارکی کی طرف سے علیمہ نے آپ کو کال کیا نہیں مجھے نام لینا مناسب نہیں سبتا لیکن علی زفر صاحب نے مجھے نہیں کیا لیکن جو دیگر لائرز ہیں گوھر خان نے مجھے کیا عمر عیوب صاحب نے مجھے کیا روح حسن صاحب نے مجھے کیا میس کمیونکیشن کس نے کی میس کمیونکیشن میں آپ کو اتنس کرتا ہوں ایک میٹنگ کے اندر ہو سکتا ہے کہ علی زفر صاحب موجود نہیں تھے اور آج انہوں نے کہا کہ میں شاید ہو سکتا ہے جس میٹنگ میں خان کے ساتھ ایس ای سی کا فیصلہ ہو میں وہاں پر موجود نہیں تھا کچھ میٹنگ کے اندر شیرف زفر صاحب موجود آج یہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوا ہے شہرانی گروپ کے حوالے سے شہرانی گروپ کی کچھ ڈیمانڈز تھیں وہ ڈیمانڈز جو بلوچستان شاید پی ٹی ای میٹ نہیں کر سکتی تھی یا ان کی پانچ سے باہر تھی رگارڈنگ سیٹس کے حوالے سے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ آپشن آئی تھی ہماری ای سائی سی کی ٹکٹس کا تمام چھوڑے ہیں تو پھر یا شرانی گروپ یا سنیتات کونسل بلے باز اس کے بعد آئے اچھا آج بلے باز کے اوپر کمپریٹ ڈسکشن ہوئی ہے بلے باز موصوف نے چونکہ ہم میرے نزل میں مجھے بھی کچھ چیزیں کلیر نہیں تھی آج جب تمام کھولی گئی ہیں جو جو انہوں نے نگوشیئٹ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ بلے باز صاحب نے اپنی پوری پارٹی پیٹی اے کے ہینڈ اوبر کر دی تھی ان کے تمام ایک ہینڈ اوبر کر دیئے گئے تھے ادر دین دا مین دا چیئرمین اس کے ساتھ ایک یا دو سیٹوں کی بات ہوئی تھی اور مینکلسٹو وہ ڈار صاحب جو تھے جو اٹھائے گئے یا وہ پتہ نہیں ٹورچر ہو گیا یا واللہ عالم خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن ان کے ساتھ وہ آج چیز وہاں پہ کلیریفائی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جب ایسا ایسی کا فیصلہ یہ خان صاحب نے خود کیا یا شیرفضل مروت نے خود کہا میرے ساتھ بھی کہا کل رات دو ٹی وی پر ہوگا آپ کہتے ہیں تو میں بھی آپ کو کلپ بھی دے دیتا ہوں آپ خود سنو سکتے ہیں میں ابھی کا کلپ سنویا آپ کو لیٹس آپ کا دوسرا بھی سائیک سنواتا ہوں وہ دوسرا کرپشن والا بھی سنائیے گا یہ اس کے اوپر کیا بات ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ہزاروں عرب کی خربوں کی کرپشن کا ذکر کیا آج کی کور کمیٹی کی میٹی کے اندر ہم تمام لوگ حالت روزہ میں تھے اور افتاری سے پہلے اٹھے ہیں محمود خان کی ایشو کے اوپر ایک سنگل لفظ نہیں بات ہو نہیں بات ہو یہ پچھلے چار روز سے روز بیان دے رہے ہیں ہزاروں عرب کی کرپشن کا محمود خان کے ایشو کے اوپر کپی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں یہ علی مین گنڈاپور نے بھی بولیا کہ جو لوگ ہزار عرب کرزہ چڑھا گئے یہ شہر افضل مرود بھی بول رہا ہے اس کا مطلب ہے پرویز خٹک اور محمود خان دونوں کرپشن میں ملوث تھے آپ کی دونوں وزیراعالہ دونوں حکومتوں میں کرپشن کرتے رہے ہیں اپنی کپیسٹی میں صحیح کہہ رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو یہ بتایا پروسس آف اکانٹویلیٹی علی مین گنڈاپور نے ہزار عرب بولیا کہ کرزہ چڑھا گئے پروس آفاد کے دو ایم پیس تھے چپ ٹکرز یہ جا رہے تھے ان کے اوپر کرپشن الیگیشنز تھے اور ان کے خلاف کیسز ہوتے پی ٹی آئی کے دو ادوار کے اوپر اگر ہزار عرب کی کرپشن ہوئی ہے اس کی کاؤنٹویلیٹی ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے تو کور کمیٹی نے ڈسکس کیوں نہیں کیا کور کمیٹی میں شیرف ظل مروض صاحب معاملہ اٹھا دیتے تو ڈسکس ہو جاتا تو پھر آپ کے پارٹی کے کال او فیل میں تضاد ہے پی ٹی آئی کے جو پلوٹیکل سنوگنیرنگ کرتے ہیں عملی طور پر اس کا مظہرہ کریں میں آپ کو پرسنل ایکسپرینس بتا رہا ہوں دو ایم پیس حیصلہ بات کرپشن چارجز ہول پی ٹی ای پنجاب سٹینڈنگ امران خان ریفیوزڈ دن ان کے اوپر یہ فائل میرے پاس آگئی ہے میں ان کو ٹکٹ نہیں دوں گا میں اس کے اوپر حلف دینے کے لیے تیہا ہوں تو محمود خان اور پرویز خٹک سے اگر انہوں نے کوئی کرپشن کیا تو ان کی کاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے تو پھر علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر ان کو انیشیٹ کرنی چاہیے انکواری بریک قریب آگئی ہے صاحب زیادہ آمد عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک چھوٹا سا ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے علی زی خان پاکستانی خاتون ہے انہیں برطانیہ میں ایک ہائی ایس ریوارڈ ملا ہے تو بریک کے بعد ہم مختصر سے ان سے بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بہت سے پاکستانی ایسے جو صحیح معنوں میں کہنا چاہیے خدمت خلق جس سے اللہ بھی راضی اور اللہ کی مخلوق بھی راضی وہ کام کرتے اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا نام پاکستان کے اندر بہت عزت اور پیار سے لیا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو بین القوامی سطح پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں اپنے اسی کاؤز کی وجہ سے انہی میں سے ایک خاتون علی زی خان جن کو برطانیہ میں ڈیانہ ایوارڈ دیا گیا آج ہمیں جوئن کر رہی ہیں علی زی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں پہلے تو اپنے کام کی تھوڑی سی وضاعت کر دیں اور پھر ایوارڈ کی طرف آتے ہیں آپ کا سوشل ورک بھوکوں کو کھانا کھلانا سکولنگ مدد ان کی بہت ساری چیارٹیز کے کام آپ کرتی ہیں وہ تھوڑی سی اپنے لفظوں میں بیان کر دیں آپ کا ادارہ کیا کیا کام کرتا ہے جی میرے دارے کے نام جو تھا کوئی پروکسیمٹلی دس سال پہلے جب میں سولہ سال کی تھی اور یہ ادارہ جو ہے جو ہے یہ پور انسکیورٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے ہم بہت زیادہ راشن اور کک میلز اور سٹائپنڈز دیتے ہیں transgendرز کو گھڑوز کو اور تھروراوٹ دے یہ کھانا دسٹریبوت کرتے ہیں اور ہم یہ صرف Lahore میں نہیں پنجاب میں نہیں ہم یہ بلوچستان سندھ ہر جگہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اورفنیجز اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو چانسفارم کرتے ہیں ان کو نئے ڈونرز دھونکے دیتے ہیں ان کے بورٹ پر آکے ان کو پورا چانسفارم کرتے ہیں پھر ہم نے ایک سکول بھی سکول کے ساتھ ہیلپ کیا تھا ریڈ لائٹ ایڈیا میں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے پھر یہ سب ہماری ایکٹیوٹیز ہیں اور علیزہ یہ کس علاقے میں آپ کا فوکس ریڈیا کونس ہے ہم پنجاب سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے ویسے ہمارے جو اورپنیجز اور سکول ہم پنجاب نہیں کہتے ہیں ہم ہر سورے میں ایکسپانڈ کر سکیں یہ جو آپ کو دیانا ایوارڈ ملے ہے اس کی بھی وضاحت پریں یہ کوئی کمپیٹیٹیو ہے کیسے ملا آپ کو کیسے سلیکشن ہوئی جی ایچیلی یہ ہے کمپیٹیٹیو اس سے پہلے جو ملتا ہے دیانا اوارڈ اور وہ ملتا ہے کوئی چار سو بچوں کو اور اول اوور دی ورل اور ان ایکچیلی اپنی تھاؤزن بچوں میں سے سلیکشن ہوتا ہے بیس بچوں کا اور ان میں سے میں ایک ہوں تو دیٹس ڈان اوور دی ورل کافی زیادے ڈیفرن ڈیفرن کانٹری سے بچوں کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے بٹیس بچوں کو یہ اوارڈ دیا گیا ہے اچھا شاباش ہے پھر تو آپ کو پھر تو آپ پوری دنیا سے جیت کر رہی ہیں آپ کا امجد ساکیب صاحب سے کیا ریلیشنشپ ہے امجد ساکیب صاحب میرے بابا ہے اسے ہی میں بچپن سے ان کی بہت بڑی فین ہوں ان کا کام دیکھتے آئی ہوں ان سے سیکھتی ہوں اور ابھی تک ان سے سیکھتے ہوں اچھا یہ فیملی کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ امجد صاحب خود بھی ساری عمر انہوں نے خدمت خلق میں گزاری تو انہوں نے بہو بھی ڈھونڈی ہے تو وہ وہی جو لوگوں کے خدمت کر رہی ہے اس کے اندر کوئی راز ہے ویسے انہوں نے ہی ڈھونڈا ہے تو انہی کی ساری پلاننگ تھی اچھا اچھا لیکن یہ بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی ینگ ایج کے اندر پہلے تو یہ سپیرٹ پیدا ہونا پندرہ سولہ سال کے بچوں میں سپیرٹ تو شاید بہت سارے بچوں میں ہو لیکن اس کو ایکچولی ڈیلیور کرنا اس کو ریالائز کرنا اس کو کیسے مدد کرنی ہے کوئی آٹ آف سکول ہے تو اس کو سکول میں کیسے لانا ہے تو گریٹ اچیومنٹ ینگ ایج میں سارا کچھ کیا کیسے بہت شکریہ ہے یہ سب سے بڑی تو میری انسپریشن جو ہے میری اممہ ان سے میں سیکھتی ہوں انہیں مجھے بچپن میں سکھایا میں نے یہ کام شروع کیا تھا جب میں نو سال کی تھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کیا ہے کچھرا اٹھانا ٹھنڈا پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا اپنی اممہ سے میلز بنوا کے باہر ڈسٹریبیوٹ کرنا تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے میں نے سیکھا اور آہستہ آہستہ انہیں سے سیکھا انہیں نے سکھایا تو اب پہلے میری اممہ تھی اب میرے فادر اللہ میرے بابا میں سب سے بڑی انسپریشن ہے تو انہیں لوگوں سے میں سیکھتی ہوں اور بس یہ ہی میری انسپریشن ہے اور اب کرنا کیا چاہیں گی سکھ موٹیویشن ہے کہ اور اچھا کام کرنا ہے اس کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے اور اب ہم موف کریں ٹوارڈز اینیمل رائٹس اور ان کی کوئی سینکچری بنانے کیلئے ابیوسٹ ان ابیوسٹ ان اولڈ ڈانکیز کی سینکچری بنانا ہم چاہ رہے ہیں پاکستان میں پہلی تو اب یہ گول ہے نیکس انشاءاللہ ایک بلکل پروگرام کے انڈ پہ آگیا ہے علیزہ لیکن جو بچیاں بے اشمار بچیاں جو یتیم بچیاں ہیں جن کا کوئی والی وارس نہیں ہوتا ان کے لئے اگر ایسے مقصود سینٹرز بنائے جائیں پاکستان میں تو بہت بڑی خدمت ہوگی ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی ابیوس کیا جاتا ہے انہیں تو میرے خیال میں آپ اور عمجہ صاحب دونوں مل کے اس پہ بھی کام کر سکتے دیفنیٹلی آپ نے بڑا زبردست آئیڈیا دے ہم ضرور سوچیں گے اور انشاءاللہ کریں گی انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ علیزہ خان بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا اور ہماری دعائیں ہیں کہ آپ مزید کامیاب ہوں آپ بھی اور عمجہ صاحب عمجہ صاحب بہت نیکی کا کام کرتے ایسے بندے جو ہیں وہ ایک بندہ ایک ادارہ ہے پورا اخووت فانڈیشن جو چلا رہے ہیں ان کے ادارے کی روزوں کا مہینہ ہے آپ نے ذکات صدقات بھی دینے ہیں تو ان کے ادارے کی مدد کیجئے شوکت خانم کو بھی پیسے دیجئے اور بیشمار ایسے اداریاں پاکستان میں جہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا پیسہ کسی کی مدد میں ایکچولی استعمال ہو رہا ہے الخدمت والے ہیں جماعت اسلامی والے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ان اداروں کی جائیے سلانی ٹرسٹ والے ہیں بشیر صاحب بشیر فاروقی صاحب یہ جگہ جگہ پہنچ کے بھوکوں کو راشن تقسیم کرتے ہیں تو ان کی ضرور مدد کریے ان لوگوں کو جائیے اور حصہ ڈالیے اپنا کار خیر کے اندر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ